اسلام علیکم ویبر ذات میں بنا رہی ہوں گاجر کے عمربہ جس کے لیے میں نے گاجر لی ہے تین کلو ان کو میں نے چھیل کے کٹ لیا ہے اور یہ ہم نے اس سائز میں لمبائی میں ان کو کٹا ہے میں نے اب میں نے اس کے اندر چیز شامل کرنی وہ ہے چینی یہ ڈیڑھ کلو چینی ہے تین کلو گاجروں میں یہ ڈیڑھ کلو چینی ہم شامل کریں گے اس کے بعد یہ میں نے کچھ آلمنڈ لیے بادام اور یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ میں نے اب اس کے بعد جو چیز اسمال کی وہ ہے چھوٹی علاچی یہ میں نے پانچ چھوٹی علاچیاں لیے جو ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے کوکونٹ یہ کوکونٹ ڈرائی کوکونٹ ہے ایک دوسرا کوکونٹ بھی ملتے ہیں لیکن میں نے ڈرائی کوکونٹ لیا ہے اور اسے بریٹ بریٹ کاٹ لیا ہے اب ہم اس کو بھی اس کے اندر چامل کریں گے یہ میں نے ایک جگ پانی لیا ہے پانی ہم نے اس کے اندر تین لیٹر کے قریب تین کلو کے قریب استعمال کرنا ہے یہ میں نے ایک جگ لی ہے اب ہم میں اس کو پتیلے میں ڈالتے ہیں یہ میں نے پتیلہ رکھ لیا ہے اب میں اس کے اندر کاجرے ڈالوں گی کاجرے ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی یہ ایک جگ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر ایک جگ اور پانی کا شامل کروں گے یہ دیکھیں یہ دو جگ جو ہیں یہ تین لیٹر پانی ہے اس میں اب میں اس کے اندر یہ تینی شامل کر دوں گی یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈیڑھ کلو چینی لی ہے جو ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اب میں اس کے اندر یہ جو چھوٹی الہچی ہے یہ بھی ساتھ ہی شامل کر دوں گی تاکہ جب شیرہ بنے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ شیرہ میں آ جائے اب ہم اس کو ڈھاپ دیں گے اور چلا اون کر دیں گے چلا اون کر دیا ہم نے اب ہم اس کو ڈھاپ دیں گے اور پکڑے گے ہم نے صرف اس کو ڈھاپ کر کے رکھ نہیں دینا بلکہ اس کو ساتھ ہلا تیر ہلا نہ بھی ہے تاکہ جو گاجرے ہیں وہ نیچے نہ لگیں اور گاجروں کو اس طریقے سے آپ نے ہلا نہ ہے کہ گاجرے ڈھوٹے نہ آپ کی یہ نہ ہو کہ وہ مربے کی جگہ گاجروں کا ہلوہ بن جائے گاجرے جو ہے ان کا ثابت رہنا بھی ضرور ہی ہے اس لیے آپ ساتھ ساتھ اس کو ہلائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گاجرے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں گاجروں کا مربہ جو ہے بان رہا ہے آپ نے گاجروں کو تیس سے پینتیس منٹ پکانے ہیں اس کا شیرہ اس طرح ہونا چاہیے جیسے ایک تار شیرہ جسے کہتے ہیں وہ رہ جائے ماشاءاللہ سے ہمارا جو گاجروں کا مربہ ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح اس کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں شیرہ ہم نے رکھنا درمیانہ سا ہو یہ اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجریں ٹوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے بہت ہی آسان اور مزے کی ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو اگر آپ کو پسند ہے لائک کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور پلیز اپنے فرنڈز کے ساتھ میری ریسیپی ضرور شیئر کریں مجھے کمنٹس میں ضرور یہ ہے دیکھیں میں شیرہ ڈا رہی ہوں بہت ہی آسان اور مزے کی ریسیپی ہے میں چاہتی ہوں کہ ملتے ہیں اب ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ